ہیلو دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل معروف حردی کمنٹیٹر حرشب بھوگلے کا ماننا ہے کہ آئی سی سی ورڈ کپ دوہزار تیس سے قبل کپتان بابرازم کے مقابلے میں تیز گیند باز شاہین شاہ افریدی پاکستان کے لئے زیادہ اہم ہوں گے حرشب بھوگلے نے کہا کہ شاہین نئی گیند سے وقت لینے کی اپنی صلاحیت کے ساتھ پاکستان کے لئے ٹیمپو سیٹ کرتے ہیں حرشب بھوگلے نے کہا کہ شاہین افریدی ایک طرح سے بابرازم سے بھی زیادہ اہم ہیں کیونکہ جب وہ پہلے دس آورز میں وقت نہیں لے رہے ہوتے تو آپ نے ایشیہ کب میں دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر پاکستان کو پاور پلے میں وقت نہیں ملتی ہیں تو وہ اچانک ایک بہت سٹینچنززب بالنگ سیڈ نظر آنے لگتی ہے میرے خیال میں نسیم شاہ ان کے لئے ایک بہت بڑا تچکہ ہے حرشب بھوگلے نے فخر زمان کی خراب پر فارم کو دیکھتے ہوئے امام الحق اور عبداللہ شفیق کے ساتھ اپنے کے لئے پاکستان کی حمایت کی انہوں نے کہا کہ انہیں فخر زمان سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حقیقت میں یقین ہے کہ وہ اپنے بہترین اپنے کمبینیشن میں ٹھوکر کھا گئے ہیں امام نے دیر سے بہت اچھی کاردردی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن وہ عبداللہ شفیق جیسے کھلاری کو کیسے نہیں کھلا سکتے انہوں نے مزید کہا کہ اگر عبداللہ شفیق اور امام الحق کو المستقل طور پر موقع دیا جائے تو اچانک بابرعظم ایک مختلف کھلاری بنا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستان پر اصلا ڈالنا ہے تو بابرعظم کو ورڈ کام میں بڑی پرفرمس دینی ہوگی حرشب بھوگلے پاکستان کے میڈل آرڈر اور سپین بولنے کے اختیارات کے بارے میں فکر منتے انہوں نے کہا کہ ان کا میڈل آرڈر تھوڑا سا اچھا ہے میں جانتا ہوں کہ رزوان سلمان آقا افتقار احمد سہو شکیل اچھے کھلاری ہیں کہ آپ ورڈ کپ جتنی کے لیے ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں وہ گہری بیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ جن تین سپینر کو متخب کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک بیٹنگ کر سکتا ہے ان کا مزیر کہنا تھا کہ شاداب میڈل آرڈر میں نیچے بہت اچھا بلے باز ہے نواز بیٹنگ کر سکتا ہے اسامہ میر اگر وہ لگ سپینر ہے تو وہ بیٹنگ کر سکتا ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کو مسئلہ شروع ہوتا ہے انہوں نے نتیجہ خص کیا کہ آپ عام طور پر پاکستان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کتنی اچھی باولنگ سائیڈ ہے لیکن درمیانی آورز میں سپینر ڈیلیور نہیں کر رہی واضح رہے کہ پاکستانی ٹیم میگا ایمٹ میں شرکت کے لیے بدھ کو دوبائی سے بھرت کی شہر حیدرباد کے راجیب گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتری واضح رہے کہ پاکستان نے اپنے دونوں وارم اپ میچ کھیل لیا ہیں پہلے میچ میں ان کو وی نیوزی لینڈ سے پانچ وکر سے شکست ملی اور دوسرے وارم اپ میچ میں اسٹریلیا نے سولہ رنس سے ہرا دیا اس طرح یہ معزنہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کافی خامیاں ہیں اور وہ میگا ایمٹ میں شرکت کے لیے پہنچ دو گئی ہیں لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ سمی فینل یا فینل تک پہنچ پائے گی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی اس وقت پریکٹس میں اپنی جوڑ و زور لگا رہی ہے اور اپنا پہلا میچ ہالینڈ کے خلاف چھے اکتوبر کو کھیلے گی اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اس ورڈ کپ میں کتنی میاری کرگرتی کرتی ہے دوستو ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان ورڈ کپ لے کر آئے اور ہمیشہ اپنے پاکستانی شائقین کے دل جیتے تو دکھتے ہیں کہ پاکستان اس ورڈ کپ میں کیا کرگرتی اختیار کرتا ہے دوستو نسیم شاہ کے انفیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستانی بولنگ لائن اپ لڑکھڑا گئی ہے دوستو ہمارے دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت کہ اللہ پاک پاکستان کو ورڈ کپ حاصل کرنے میں مدد فرام کرے تو نیکس ویڈیو تک دیں اجازت اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہا آسانی پہنچ سکے تو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ